پائیٹیز میں سب کا بیلکم ہے آج کی مووی کا نام ہے ایمیز آب دا بکٹری جو کی حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے یہ کہانی 1948 کی سمیہ کی ہے جب اسرائیل ایک انڈیبینڈنٹ کنٹری نہیں تھا مستر کے لوگ اس جگہ پر اپنا عدیبتیں جماتے تھے لیکن اسرائیل کے جیوز لوگ مانتے تھے کہ یہ ان کی جگہ ہے یہ کہانی ایک ستیہ گھٹنا پر ادھاریت ہے جو 1948 میں گھٹی تھی تو کہانی کی طرف چلتے ہیں کہانی کے شروعات میں ہمیں مستر کے ایک لیکھ کو دکھا جاتا ہے جو سمچار پتروں کے لیے لیکھ لکھتا تھا رائٹر کا نام خبیب ہے ایک دن خبیب کو کین کے ایک بڑے عدکاری نے اپنے پاس بلایا وہ رائٹر خبیب کو اس جگہ پر بھیجنا چاہتا تھا جہاں پر اسرائیلی اور عرب لوگ آپس میں لڑائی کر رہے تھے تاکہ وہ اسے اپنے کیمرے میں شوٹ کر سکے اور لوگوں کو دکھا سکے خبیب مان جاتا ہے کیونکہ اسے سینیما کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے دوسری طرف ہمیں اسرائیل کی ایک کلونی کو دکھا جاتا ہے جہاں پر لوگ بڑے ڈرڈر کر رہتے تھے کیونکہ ان پر عرب لوگ کبھی بھی حملہ کر دیتے تھے ان لوگوں نے اپنی سرکسہ کے لیے ہتھیار تو رکھے تھے لیکن وہ پریافت نہیں تھے اس لیے انہوں نے اپنے لیے آرمی کی سہائیتہ بلوائی اس دور کی کہانی ہے جب آرمیوی پریافت نہیں تھی اس کلونی میں ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام میرا ہے اور وہ اس کلونی کی ہیڈ ہے تب یہاں پر سہر سے ایک ٹرک آتا ہے جس میں ان کی جرورت کا سارا سامان تھا وہ میرا کے پتی کا تھا وہ سہر گیا تھا تاکہ وہ اپنے جرورت کا سارا سامان وہاں سے لا سکے کہ ٹھیک سامنے ایک عرب لوگوں کا کیمپ ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ سیکیورٹی والے رہتے ہیں دراصل یہ عرب لوگ اس جگہ پر اپنا ادھکار جمانا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنا ایک نیا دیس پیلیسٹائن بسا سکیں لیکن اسرائیل کے جیوز لوگوں کا مانا تھا کہ یہ ان کی جمین ہے اسرائیلی کلونی میں اب ایک آرمی کی چھوٹی سی ٹکڑی وہاں پر پہنچ چکی ہے تاکہ یہ ان لوگوں کی سرقصہ کر سکے ان آرمی پرسونل کے پاس بھی اپنے پریاب ایکومنٹ نہیں تھے اب ان کلونی بالوں کو اور آرمی بالوں کو آپس میں مل کر رہنا ہوگا تاکہ یہ لوگ یہاں پر سروائز کر سکیں اس کلونی کے لوگ اپنا جیونیابن کرنے کے لئے کریشی کرتے تھے اور گائیوں کو پالتے تھے دوسری طرف ہمیں عرب کلونی کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر رائٹر خبیب اور اس کا کیمرامین ساتھی یوسف وہاں پر پہنچ چکے ہیں یہاں کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہے اور یہ ریل لائف نہیں ریل لائف ہے عرب کو یہاں پر کچھ بھی شوٹ کرنے کے لئے نہیں ملتا وہ ایک لڑکا اور لڑکی کو ہی شوٹ کرنے لگ پڑتا ہے اور ان کی لب سٹوری پر ایک کہانی بنانے لگتا ہے یہ رائٹر تھوڑا بکی کوشل کی طرح لگ رہا ہے دوسری طرف سین سپٹ ہوتا ہے اسرائیلی کلونی میں جہاں پر یہ لوگ رات کو خوب انجوائی کرتے ہیں گانا بجاتے ہیں اور خوب مستی کرتے ہیں اگلی صبح میرا کا پتی اپنے ساتھی کے ساتھ سہر کے لئے نکل پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی جرورت کا سمان بہاں سے لا سکے اب اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ سمندر کنارے نہانے جا رہی ہے لیکن برگیڈیر اسے اکیلا نہیں بھیجتا وہ اس کے ساتھ تین سپائیوں کو بھیجتا ہے یہ لڑکیاں اب نہانے کے لئے ریڈی ہو جاتی ہیں وہ ان سپائیوں سے بھی نہانے کے لئے کہتی ہیں لیکن وہ منع کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے سیومنگ سوٹ نہیں پہنا تھا میرا اب ان سے مجاک میں کہتی ہے کہ اپنے اوزار پس جراب پہن لو اور نہانے آ جاؤ تین میں سے دو سپاہی نہانے کے لئے چلے جاتے ہیں لیکن ایک نہیں جاتا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے کچھ لوگ اپنے بندوقیوں کے ساتھ گھات لگائے بیٹھے ہیں جو کی اس ٹرک کا انتجار کر رہے ہیں جو سہر میں سمان لینے کے لئے گیا تھا رائٹر اور اس کا ساتھی یوسپ بھی اپنا کیمرہ لے کر بہاں پر پہنچ جاتے ہیں عرب لوگوں کا کمانڈر گصے میں اس سے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو تم ہم لوگوں کو فساد ہوگے نیچے جھک جاؤ گولی کہیں سے بھی چل سکتی ہے ایسے ہی وہ ٹرک بہاں پر پہنچتا ہے یہ لوگ اندھا دھند فائرنگ اس پر کرنے لگتے ہیں گولی کی آواز میرا اور اس کے ساتھیوں کو سنائی دیتی ہے وہ لوگ بہاں سے نکلتے ہیں دوسری طرف گولی کی آواز کیمپ تک بھی پہنچ گئی تھی برگیڈیر اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر اس جگہ پر جانے لگتے ہیں اب عرب لوگ اس ٹرک کے سمان کو لوٹ لیتے ہیں لیکن رائٹر ان سے کہتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں عرب کمانڈر کہتا ہے کہ یہ ہی ہمارا کام ہے برگیڈیر اور اس کے کچھ ساتھی اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ٹرک کا ڈرائیبر تو مر چکا ہے لیکن میرا کا پتی گھائل ہے لوگ رات کو ایک کمرے میں اکٹھا ہوتے ہیں وہ لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے برگیڈیر انہیں کافی کنبینس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ اس سے کنبینس نہیں ہوتے تب ہی بہاں پر سینا کا بڑا عدھکاری پہنچ جاتا ہے وہ ان کو کنبینس کر لیتا ہے کہ ہم لوگ آپ کی سرقصہ کریں گے برگیڈیر کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے بدلہ لیں گے لیکن کچھ لوگ ان کی بات سے سہمت نہیں ہوتے کیونکہ وہ کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتے تھے لیکن کچھ لوگ سہمت ہوتے ہیں کیونکہ وہ بدلہ چاہتے تھے برگیڈیر اب ایک مسن کی تیاری کرتا ہے وہ میرا سے اس کا ریڈیو مانگتا ہے لیکن میرا منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ ریڈیو تب ہی دے گی اگر برگیڈیا اس مسن میں اسے سامل کرے گا حالانکہ برگیڈیا اسے سامل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجبوری میں اسے سامل کرنا پڑتا ہے برگیڈیا اس کے تین ساتھی اور میرہ ایک سفر پر نکل پڑتے ہیں اور دوسری طرف باقی سپاہی گھات لگا کر ٹرنچوں میں چھپ جاتے ہیں اور عرب لوگوں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کچھ دیر بعد لڑکیاں اشارہ کرتی ہیں کہ عرب لوگ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جیسے ہی عرب لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں وہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اور ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں رائٹر اور اس کا ساتھی یوسف سب کچھ ریکارڈ کر رہے رائٹر کی کہانی کا ہیرو یہاں پر سلمان گھائل ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم برگیڈیا میرا اور اس کے ساتھی کو دیکھتے ہیں جو ایک جھاڑ میں گھات لگا کر بیٹھتے ہیں جیسے ہی عرب لوگ فائرنگ بالی آواز کی طرف جاتے ہیں یہ لوگ پورے کیم میں بم لگا دیتے ہیں اور ڈیٹونیٹر سے ایک بہت بڑا بلاسٹ کرتے ہیں بلاسٹ کی آواز سن کر عرب کمانڈر پیچھے ہٹنے کا فینس لگتا ہے اب عرب لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اسرائلی لوگ اپنی جیت کی خوشی مناتے ہیں برگیڈیا میرا اور اس کے کچھ ساتھی بھی بہاں سے سرکشیت نکل چکے تھے اب یہ رات کو اکٹھا ہو کر اپنی جیت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں آیٹر نے جو کچھ ریکارڈ کیے تھا وہ اسے اس کنگ کے ادھکاری کے پاس پھیجتا ہے کنگ کا ادھکاری بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ایک لب سٹوری کو ریکارڈ کیا تھا ادھکاری کہتا ہے کہ وہ اسے پیسے اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ وہ کسی کی لب سٹوری دکھائے وہ اسے پیسے اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ جنگ کے محول کو دکھائے اور لوگوں کو ہم لوگ اسے آگے بتا سکتے تاکہ مسٹر کے لوگ پوری طرح سے ہمارا ساتھ دیں مسٹر کا کنگ اپنی سینہ کو دو مہینے کے اندر ریڈی ہونے کا آرڈر دیتا ہے کیونکہ اب حالات ایسے بن چکے تھے کہ اسرائیل اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کبھی بھی گھوشت کر سکتا تھا اب وہ دن آتا ہے 14 میں 1948 کا جب اسرائیل کا نیتر پورے دیش کو انڈیپینڈنٹ گھوشت کر دیتا ہے اور یہ کلونی والے اس ساری بات کو ریڈیو کے مادیوں سے سن رہے تھے پوری کلونی میں ایک خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے دوسری طرف ہم عرب کیمپ میں عرب کمانڈر کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے جب وہ اس بات کو ریڈیو پر سنتا ہے جب وہ رائٹر اور اس کے ساتھ تھی یوسف کو اس کو پھلماتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اور زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور ان دونوں لوگوں کو بہاں سے نکال دیتا ہے ڈائیلی کلونی میں جب دو سینک باہر ٹہر رہے تھے تب وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان میں دو فائٹر جیٹ ان کی طرف آ رہے تھے لیکن وہ فائٹر جیٹ ان پر بم نہیں گراتے وہ ان سے آگے والے آرمی کیپ میں بم گراتے ہیں جس سے وہاں پر بھاری نقصان ہوتا ہے ان لوگوں میں بھی اب دہشت کا محول پھیل جاتا ہے برگیڈیر اپنے آرمی کیپ میں سمپر کرتا ہے اور ان سے مدد ماغتا ہے اس کے بڑے ادھکاری کہتے ہیں کہ وہ صرف عورتوں اور بچوں کو ہی وہاں سے سرکست نکال سکتے ہیں اب یہ لوگ رات کو بچوں اور عورتوں کو بہاں بھیجنے کی تیاری کر وہ ان کے ساتھ کچھ سپائیوں کو بھیجتے ہیں میرہ اور اس کی کچھ سہیلیاں بہاں پر رک جاتی ہیں کیونکہ وہ برگیڈیر کا ساتھ دینا چاہتی ہیں اور دوسمنوں کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی میرہ اب آرمی کیپ میں کانٹیکٹ کرتی ہے اور ان سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ بچے اور عورتیں وہاں پر پہنچے یا نہیں وہاں سے ریڈیو آپریٹر جواب دیتی ہے کہ بچے اور عورتیں یہاں پر صحیح سرکست پہنچ چکے ہیں میرہ اب کافی خوش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ وہاں پر صحیح سلامت پہنچ گیا ہے دن ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عرب کی ایک بہت بڑی سینہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی جو سپاہی ٹاور پر ڈیوٹی پر تھا وہ ایک گھنٹی بچا کر ان سبھی کو سنکیت دیتا ہے کہ ایک سینہ ان کی طرف آ رہی ہے یہ سبھی اپنی پوزیشن لیتے ہیں اور آرمی کیم میں بھی یہ میسے پہنچا دیتے ہیں لیکن یہ سینہ ان پر اٹیک نہیں کرتی ہے سامنے والے عرب کیم میں کچھ دیر رکھتی ہے اور آگے کی طرف بڑھ چلتی ہے رائٹر اور اس کا ساتھی بھی سینہ میں سامل ہو جاتے ہیں تاکہ وہ ان درسیوں کو پھلما سکیں کچھ دنوں بعد خبر آتی ہے کہ مسٹر کی سینہ اسرائیلی سینہ سے یودھار گئی ہے جس سے مسٹر کا راجہ کافی گصہ ہو جاتا ہے وہ اپنی سینہ سے کہتا ہے کہ گھر تب ہی باپس آنا جب تم ہمیں جتباد ہو اب مسٹر کی سینہ اس عرب کیم میں رہنے کا فینسلہ کرتی ہے کیونکہ اس کے ٹھیک سامنے ایک اسرائیلی کلونی اگلے دن ایک اسرائیلی جہاز بہاں پر آتا ہے جو ان لوگوں کے لیے سپلائز لے کے آیا تھا سپلائز پیراشوٹ کے مادم سے نیچے آتی ہے دو سپاہی ان سپلائی کو لینے کے لیے جاتے ہیں تب ہی مسٹر کی سینہ جو پہلے ہی تاک پر بیٹھی تھی وہ ان لوگوں پر گولے داگ دیتے ہیں جس سے بہاں پر بھاری نقصان ہوتا ہے لیکن کسی طرح سے وہ دونوں سپاہی ان سپلائز کو لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دن ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر کی پوری سینہ اب ان کی طرف دیرے دیرے سے بڑھ رہی وہ اپنے بڑے بڑے ٹینکوں اور ٹرکوں کے مادم سے ان کی طرف پیگی سے آ رہے تھے رائٹر اور اس کا ساتھی بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے تاکہ وہ ان دریشیوں کو پھلما سکیں اب جیسے ہی مسٹر کے ٹینک اس اسرائیلی کلونی کے پاس پہنچتے ہیں سینک ان پر گولیاں برسانے لگتے ہیں ان میں سے ایک ٹینک کو یہ نشتو نابوت کر دیتے ہیں یا آرمی کیب میں ایک ایس ایس بھیجتی ہے تاکہ انہیں بہاں سے انفورسمنٹ مل سکے لیکن بڑے ادھکاری یہ تیہ کرتے ہیں کہ انہیں انفورسمنٹ نہیں دی جائے گی مسٹر کی سینہ انہوں پر بھاری پڑ رہی تھی یہ لوگ اب گھائل ہو چکے تھے برگیڈیر اور میرا اور اس کے کچھ ساتھی کسی طرح سے بہاں سے بچ کر ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں مسٹر کی سینہ انہیں چاروں طرف سے گھیل لیتی ہے برگیڈیر اب فینسلہ کرتا ہے برگیڈیر اب بہاں آتا ہے اس کے پیچھے پیچھے میرا بھی بہاں پر آ جاتی ہے پیچھے سے ایک گولی کی آواز آتی ہے جس سے عرب کمانڈر برگیڈیر پر گولی چلا دیتا ہے اور برگیڈیر کی بہیں پر موت ہو جاتی ہے مسٹر کا جنرل اس سے کافی گصہ ہو جاتا ہے وہ عرب کمانڈر کو بہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا وہ کچھ قیدی چاہتا تھا تاکہ وہ انہیں کنگ کے پاس لے جا سکے میرا اب اپنی ریبولبر نکالتی ہے اور اس عرب کمانڈر کو بہیں پر مار دیتی ہے دوسری طرف ہم رائٹر کو دیکھتے ہیں جو میرا سے کافی پرباہ بھی تھا لیکن تب ہی مسٹر کی سینہ میرا پر گولییں چلا دیتی ہے اور اسے مار دیتی ہے اس کمرے میں جتنی بھی عورتے اور سپاہی تھے وہ خود کو سرینڈر کر دیتے ہیں اور مسٹر کا جنرل چاہتا بھی یہی تھا تاکہ وہ ان سبی کو اپنے کنگ کے پاس لے جا سکے رائٹر دوارہ بنائی یہ فلم کو اب پورے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جس میں کنگ کو ہیرو بنا دیئے گیا تھا دراصل ایڈٹ کر کے کنگ کو بھی اس میں ایڈ کر دیئے گیا تھا کہ یہ جو لڑائی جو ہوئی اس میں کنگ بھی شامل تھا کہانی اب دو سال بعد دکھائی جاتی ہے جب یہ دونوں دیس ایک دوسرے کے کیریوں کو چھوڑ دیتے ہیں بورڈر کو وہ سبی لوگ آئے تھے جو اس یود میں شامل تھے اور یہ اپنے ساتھیوں کو باپس پا کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اب ہمیں اس رائٹر کو بھی دکھایا جاتا ہے جو میرا سے کافی پرواہ بھی تھا وہ اس سے بات بھی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں کر پا دراصل رائٹر اس لڑائی سے بلکل اگینش تھا وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ جوز لوگوں کو مارا جائے تو اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہوتی ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہزار سبسکرائبر جلد سے جلد پورے ہو جائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں